فلسطین کے حوالے سے بریک سے پہلے یہ ریڈ ہائی فرس بھی بڑی گفتگو میں ہیں ان دنوں یہ کیا کر رہے ہیں جو لوگوں کی وی پر آیا تو فیشن بن گیا تو سوال پوچھ لیے آپ کہہ سمجھیں سور بقرا میں کیا ہے ٹائٹل سور بقرا کا بقرا کیوں ہے مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو سکھانا چاہیے ان کو کہ بھئی ہم نے تم سے زیادہ پتہ ہے اور ہم نے تمہاری اس نص کا پتہ ہے جو پھڑکتی ہے تمہاری اسپیشلی یہ جو سوپرسٹیشن کی سمجھے تمہارے پادریوں نے نیا دین بنائے ہمارے قرآن میں اللہ نے بتایا یہ ہے وہ کلم جو تم نے استعمال کی اللہ کی کتاب کے اوپر اور آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے ہو یہ پیس سور پر ہندو اور یہودی میں کوئی فرق نہیں لگتا پیس سور آتا ہے دونوں کی ایک ہی سوپرسٹیشن تکر ہو جاتی ہے بہرحال پڑھائی کریں اور پتہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کا سفر جب شروع ہوا ہے مصر سے مدین تک کا تو بیج میں کیا واقعات ہوئے کیا چیز تھی کیسے گائیڈنس ان کو مل رہی تھی انہوں نے اس کو کیسے منیپلیٹ کیا سامری نے کیسے ڈسٹ اٹھائی جبرائیل امین کے پیروں کی اور کس طریقے سے اس نے بچنے میں جان ڈالنے کی کوشش کی موسیٰ کو کیوں اتنا اتنی کڑی سزا ہسٹری آف آل ہیومن بینگ میں دیوائن سزا کی بات کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں ملی جتنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئے تور سے آکے بنیسرائیل کو دی پڑھیں ذرا اس کی تفصیل کیا ہے کس طریقے سے پہاڑے گرد کتنے ہزار بندے کھڑے کیے گئے تھے سب کوئے کہ کر کے قتل کیا گیا خون کی نقاسی کا انتظام پہلے کیا گیا تھا کہ خون کیسے بے گئے یہ پڑھیں ان کی اپنی کتابوں میں لکھاوا ہے اپنی کتابوں میں ان کے اپنے گناہ کی اپنی سزا ان کے اپنے نبی نے کیسے دی ان کو تب پہلے چلے گا یہ اس وقت کرتے کیا پھر رہے ہیں کس کی ازالیں کس کے کرتے پھر رہے ہیں اور کیوں نجاست کو نجاست بولا گیا ان کے اس نجاست کو باہدہ پاک کرنے کے لیے ایک ایسا بچھرا ضروری ہے جس کے جو کہ انٹاشٹ بچھرا ہو دیکھیں ابھی تاکہ اس کا دودھ بھی اندھویا گیا ابھی تاکہ اس کو پریزرڈ رکھا گیا وہ انہوں نے آپ کرنا ہے اس کو جبا کرنے کے بعد قربانی کرنے کے بعد اس کو جلا کے اس کی راہ سے تیموم کرنے کو ایک خاص رسم ہے جو ان کی بک آف نمبرز میں ہے توریت میں ہی آتی ہے تناخ میں نہیں آتی توریت کی کتاب ہے بک آف نمبرز اس کے اندر ایک آیت ہے اس آیت کے اندر جو احکام ہیں اس احکام کے اندر جو بچھرا ہے اس بچھرے کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے نجاست سے پاک کرنے کا تو ultimate نجاست جو کہ جہود اہلی یہود کہتے ہیں اس سے نہ پاک نہیں ہو سکتے وہ یہ کہ آپ نے کسی مردہ کو ہاتھ لگا لیا یا کسی ایسے چھت میں آگئے ہیں جس چھت کے اندر مردہ پایا گیا ایسے کوئی جنازہ گا ہے تو اس میں سے گزر گئے ہیں یا پھر ہاتھ لگ گیا یا پھر جنازے کو کندہ دے دیا تو اس کو ٹچ کر دیا گیا تو اس کے بعد ان کے مذہب میں کس طریقے سے اس سے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اب یہ طریقہ بائدہ وئے ترہیات میں لکھا نہیں ہوا وہ ترہیات کی آیت پڑھیں بک آف نمبرز ورس نائنٹین پڑھیں ذرا وہ یہ نہیں لکھوا جنہوں نے بنا لیا ان کے بھی اپنے ایک وہی نا پھر اپنی کلم چلا ہی نا انہوں نے اللہ کی کتاب میں تو اب یہ دیکھیں کیا حرکتیں کر رہے ہیں اب وہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ستا ہوا وہ تو اب انٹرنیٹ پڑھتے ہیں ہر سال ہی ایسے ہوتا ہے اس سال for some reason اس لئے ہائے ہوئے میں ٹین تھ پیس آور ہے ٹین تھ ٹائم کہ وہ ہیتے ہیں سکتا ہے پروفیسی ٹین تھ کی تھی بینجیمن نیتن جہو بھی تیسری دفعہ پایا جائے گا آخری ہے according to the prophecy of this this ریبائے کہ بینجیمن نیتن جہو نے مسیح کو دینا ہے ہینڈ آور اتنا قریب ہے مسیح ان کا اس لئے کوئی زیادہ ہائٹ پکڑی ہے یہ والا معاملہ بارحال تفصیل پڑھیں یہ سامری سے شروع ہوگی کہانی اصلی کہانی یہ ہے جس کو یہ پتا چل جائے گا تب پر چلے گا اگلی دو چار پریڈکشن مسلمان بھی آرام سے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کرتود کر چھوڑنے ہیں انشاءاللہ ہمیں پتا ہونا چاہیے اس بات کا ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ جب یہ ٹیکس کا معاملہ ہوا اور پھر جب ہمارے جمعہ کے خطبات میں خطبہ دیا جاتا ہے کہ سلطان کی احانت اللہ کی احانت ہے ایک طرف ہم سلطان کو اسی تقریر میں پہلے کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر خلاف شرع قانون بنا رہا ہے اور بعد میں جب خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ سلطان کی احانت اللہ کی احانت ہے یہ کیا کانٹرڈکشن ہے اصل میں نا اصل جو خطبہ ہے جمعہ کا وہ تو ہوتا ہے تقریر یہ بات یاد رکھیں اصول یہی ہے کہ جو اردو میں ہماری تقریر ہوتی ہے نا وہ خطبہ ہے لیکن چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ سے جس طرح ہمیں ملیں ان کو اسی طرح اپلائی کرنا اسی طرح ان پر عمل کرنا لازم ہے انہی میں سے ایک عربی کا خطبہ ہے جمعہ کا کہ وہ بعض نے یہاں تک لکھا کہ وہ دو رکعت کے قائم مقام ہے یعنی جو آپ نے خطبہ پڑھنا ہے نا وہ اور دو رکعت جمعہ کی تو یہ ایک مکمل طور پر نائے کے بادت ہوگی تو بعض نے یہاں تک لکھا کہ جس نے عربی خطبہ نہیں سنا تو اس کے جمعہ کے حوالے سے بھی سوالیہ نشان ہے قطع نظر اس کے کہ اس نے کس طرح سنا ہے بہرحال یہ ایک علیدہ موضوع ہوگا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اصل تو ہے کہ سمجھانا جو اردو میں تقریر ہوتی ہے نا وہ اس کے اندر ہم تمام طرح وہ باتیں کہ جو روز مرہ معاشرے کی ہیں مسائل ہیں لوگوں کے حلال و حرام کے حوالے سے ہیں اسی طرح میں تو یہ بات کہتے ہوئے بلکل ہچکچاتا نہیں میں تو کئی جمعہ جہاد کے موضوع کے اوپر پڑھائے ہیں میں نے کئی جمعہ فلسطین کے حوالے سے پڑھائے ہیں میں نے کئی جمعہ کے جو میرے خطبات ہیں یہ جو ایک لائن بیچ میں بولی جاتی ہے کہ سلطان کی احانت اللہ کی احانت میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو عربی کے اندر خطبہ ہے نا وہ اسی طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سنتے آتے ہیں اسی طرح ہمیں آگے ڈلیور کرنا تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہ رہے تو اس سلطان کی احانت اللہ کی احانت ہے کہ جو سلطان اللہ تعالیٰ کے حکم پر کاربند ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر مکمل عمل پیرا ہو تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اللہ تعالیٰ کی حکمات سے روگردانی کرے تو ایسے سلطان کی پیروی جائز نہیں ہے اسلام کے تو پھر ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے بلکل پڑھنا چاہیے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو پھر جب ہم ایک مرتبہ تقریر جب کر رہے ہیں تو ہم کہیں جی کہ ہمارے حکمران جابر ہیں فاسق ہیں ظالم ہیں اور جب ہم عربی میں بات کرنے میں ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے جس طرح ہے اس کو ویسے ہی آگے ڈیلیور کرنا یہ بھی تو لازم ہے نا کہ کریم آقا علیہ السلام نے جس طرح فرما دیا اس کو ویسے ہی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من قاذب علیہ متعمدن فل یتبوو ما قادہو من النارہو کما کال کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باننا وہ اپنا ڈھکانہ جہنم میں بنا لیں اور پھر یہ بھی بلگو انی والو آئیا یہ بھی چیز سامنے ہونی چاہیے کہ جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لے تو اسی طرح آگے ڈیلیور کر دو امام بخاری لرحمہ امام مسلمہ امام ترمزی امام ابن ماجہ جتنے آئمہ ہیں ان سب نے جس طرح حدیث سنی اس کو ویسے ہی آگے ڈیلیور کر دی قطع نظر اس کے کہ وہ حدیث سے حکم کیا آگے اخذ ہو رہا ہے یہاں تک کہ صحابہ تو اس قدر احتیاط والا معاملہ کرتے ہیں کہ حضرت ابو حران رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے آخر زمانہ میں وہ وہ حدیثیں بیان کی آگے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر علم کی بات کو چھپایا کل بروز قیامت اس کے گلے کے اندر آگ کی لگام پہنائی جائے گی تو جو حدیث ہو اس کو ویسے ہی آگے ڈیلیور کرنا یہ بھی علماء کی اور جو بھی اس فن کے مائر ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اسی ایمانداری کے ساتھ وہ آگے ڈیلیور کر دیتے ہیں اسے کالر لیتے ہیں کالر لینے پہلے ہم کوئی کافر ہے ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے اس ملک میں ہم چیز کی اصل قیمت ادا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بجلی کی قیمت ادا کر دی اس پر ٹیکس جو لیا جاتا ہے وہ ذرا کو کھلانے کے لیا جاتا ہے ہم پر تو لگایا نہیں جاتا تو زبردستی ہم سے لیا جا رہا ہے تو میں تو پھر یہ کہوں گا کہ بجلی ہم پھر کنڈی لگا لیں ہاں زبردستی جب ہم سے لیا جا رہا کیا مرکدین معاملہ برابر ہو جائے گا برابر ہو جائے گا ایک ایک فتواں دیس لے گا فتواں دیس لے گا فتواں دیس لے گا فتواں دیس لے گا جی جی اسلام علیکم وعلیکم اسلام اسلام علیکم جی فرمائیے جی میں وجیہ وقار بات کر رہی ہوں کرانچی سے میرا سوال ساحل عدین صاحب سے ساحل عدین صاحب میں الحمدللہ چار بچوں کی والدہ ہوں اور جب میرا بڑا بیٹا ہوا تھا تو جب وہ اس قابل ہوا کہ میں اس کو قرآن کی تعلیم دینا چاہوں تو میں نے تین چار مولوی صاحب کو اپنے بھر بلو